یہ سامپ نارتھ امریکہ کے سب سے زہریلے سامپوں میں شمار کیے جاتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سامپ اپنی دم پہ موجود چھلنی کی وجہ سے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ سامپ جب دم کو ہلاتے ہیں تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ریٹل سنیک کے نام سے جانا جاتا ہے جب یہ سامپ اپنی دم کو تیزی سے وائبریٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سامپ بہت غصے میں ہیں اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں ان سامپوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ اپنی باڈی پر سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں جس سے انہیں شکار ڈھوننے میں مدد ملتی ہے ان سامپوں کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سامپوں کے بچے اپنے باپ دادا سے زہریلے ہوتے ہیں اور یہ پوری طاقت سے شکار پر حملہ کرتے ہیں اور ہیمو ٹاکسک زہر چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے انسانی جسم میں ٹیشوز ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے کٹنے کے دس سے پندرہ منٹ کے اندر ہی انٹیڈوٹ دینا ضروری ہوتا ہے ورنہ انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے